مہترم مہمان خصوصی جناب دکٹر محمود احمد وازی صاحب وفاقی وزیر برائے وذبی امور سے درخواست کرتی ہوں کہ ورکشاپ کے شرکا سے قلیدی خطاب کرمائیں دکٹر محمود احمد وازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم وعلی آلہی واصحابی اجمائین جناب محترم ڈاکٹر احمد زمان چیئرمین اسلامی نظرات کونسل محترم جناب ڈاکٹر خالد علوی ڈائریکٹر جنرل دعوی اکیڈمی معزز خواتین میرے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے جہاں میڈیا سے تعلق رکھنے والی ہماری بہنیں شرکت فرما رہی ہیں مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ مجھے میڈیا کی افجت سے بھی واقفیت نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بہت سے دوسرے پاکستانیوں کی طرح مجھے میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ضرور ہے کہ میڈیا کا کردار کتنا اہم ہے اور آئندہ پاکستان کے مستقبل کی تشکیل میں بالخصوص اور عمت اسلامیہ کے مستقبل کی تشکیل میں بالعموم میڈیا کیا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے میڈیا کے بارے میں میری گزارشات ایک خالص لی مین کی گزارشات ہیں اس میں کسی بھی اعتبار سے کسی تخصص یا اختصاص کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں اور نہ اس دعویٰ کی کوئی بنیاد ہوگی اس لئے بطور ایک لی مین کے اور بطور اسلامی علوم کے اکتاری علم کے میں بعض گزارشات میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہوں گا خوہران مکرم میرا تحصر یہ ہے کہ جس میدان سے آپ کا تعلق ہے یعنی میڈیا اس کی بنیادی ذمہ داریاں تین ہیں یا کم از کم تین ہونی چاہیے ایک بڑی بنیادی ذمہ داری تو ایڈوکیشن ہے یعنی آپ اپنے جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہیں وہ آپ کے قارین ہوں یا آپ کے ناظرین ہوں یا سامعین ہوں میڈیا کی تینوں قسموں کے جو ٹارگیٹ ہیں جو سامعین ناظرین یا قارین ہیں ان کو ایک ایسی تعلیم فراہم کرنا جو عام فارمل تعلیمی اداروں میں یا انہوں نے حاصل نہیں کی یا حاصل کرنے کی توقع نہیں ہے کوئی پہلا رول یا فنکشن میڈیا کا ایڈوکیشن ہے دوسرا بڑا اہم فنکشن جو میڈیا انجام دیتا ہے یا اس کو انجام دینا چاہیے وہ اطلاعات کی فراہمی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے چیلنجز اور معاملات سے عددہ براہ ہونے کے لیے ہر اس انسان کو جو کسی نہ کسی میدان میں کار فرما ہے بعض تازہ تحریرین اطلاعات کی ضرورت ہوتی ہے وہ اطلاعات اس کو فراہم کرنا یہ ہمارے دور میں میڈیا کی ذمہ داری ہے اور تیسرا بنیادی فنکشن میڈیا کا انٹرٹینمنٹ ہے یعنی لوگوں کو تفریف فراہم کرنا ایسی تفریف کہ جس سے لوگ ایک نئے انداز سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے تازہ دم ہو جائیں اور پورے ہفتے کی پورے دن کی پورے مہینے کی جو بھی انٹرٹینمنٹ کی نویت ہے اس کی تکان اور کام کی مونٹونی یا یقصانیت سے جو ایک مزاج میں ڈلنیس پیدا ہوتی ہے وہ اس انٹرٹینمنٹ کے نتیجے میں دور ہو جائے میرا بطور ایک عام آدمی کے تحصیل یہ ہے کہ میڈیا کی یہ تین بنیادی ذمہ داریاں ہیں اور یہ تین ذمہ داریاں ہونی چاہیے ہیں میں مختصر طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں ذمہ داریوں کے انجام دہی کے بارے میں اسلام کے تقاضے یا اسلام کے احکام کیا ہیں اور اس دور میں پاکستان کے سیاق و سباق میں اور جب میں پاکستان کہتا ہوں تو میرے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاق و سباق میں ہمیں ان تینوں ذمہ داریاں کو کیسے انجام دینا چاہیے لہذا سب سے پہلے ایڈوکیشن سے میں شروع کرتا ہوں یہ بات تو تہہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے جو ایڈوکیشن کی ذمہ داری انجام دی جائے گی وہ ایک نون فارمل ایڈوکیشن ہوگی فارمل ایڈوکیشن نہیں ہوگی لیکن اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں گے تو اس میں فارمل اور نون فارمل ایڈوکیشن میں کوئی تعارض نہیں ہوگا کوئی کانفلکٹ یا تناقض نہیں ہوگا بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو تکمیل ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہوں گے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے میں اس طرح سے ان کو گویا ڈوٹیل کیا جائے گا اس طرح سے ایک دوسرے میں سمویا جائے گا کہ ایک میں اگر کوئی تمی رہ گئی ہے تو وہ دوسرے سے پوری ہو جائے اور ایک میں اگر کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ دوسرے کے ذریعے ختم کر دی جائے اس لیے ایڈوکیشن سے مطالق میڈیا کا جو بھی رول ہے اس کو بنیادی انسپریشن حاصل کرنی چاہیے قوم کے عمومی طور پر جو تعلیم مقاصد ہیں ان سے کہ ملک میں تعلیم مقاصد کیا ہیں قوم کو ہم کس انداز کی تعلیم دے رہے ہیں کس انداز کی تعلیم کی قوم کو ضرورت ہے جب تک یہ چیزیں سامنے نہ ہوں تو میڈیا کا ایڈوکیشنل رول صحیح طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بنیادی مسائل بڑے بڑے دو ہیں ایک بڑا مسئلہ تو ناخاندگی کی وہ بڑی شرح ہے جو ہمیں دنیا انسانیت کے سامنے شروندہ بھی کرتی ہے اور اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی تجربے پر اثر نو ایک تنقیدی نگاہ کے ساتھ غور کریں کہ ہمارے اندر آخر وہ کیا کمزوری یا کیا خامی ہے یا ہمارے تعلیمی پروگراموں میں وہ کون سی کمی ہے جس نے ہمیں خاندگی کے میدان میں اتنے نیچے اتار دیا ہے کہ آج ہمارا شمار شاید 134 میں یا 135 میں نمبر پر آ گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری تاریخ میں شروع سے ایسا رہا ہو برے صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ ہو یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کی تاریخ ہو تعلیم اور خاندگی میں وہ سب سے آگے رہے ہیں خود ہمارے اس برے صغیر میں شروع اسلامی دور کی بات نہیں درمیانے دور کی بھی بات نہیں جب مسلمانوں کا دورہ علوج تھا اس وقت کی بھی بات نہیں بلکہ میں مسلمانوں کے دورہ انحطاعت اور دور زوال کی بات کرتا ہوں کہ جب مسلمانوں کی حکومت برسغیر سے تقریباً مٹ چکی تھی اٹھارہ سو چونتیس اٹھارہ سو تیس پینتیس اور انگریزی استعمار تقریباً پورے برسغیر پر مستولی یا قابض ہو چکا تھا اس وقت ایک مغربی فازل نے جس نے یہاں کے تعلیمی معاملات کا زیادہ لیا تھا یہ لکھا تھا کہ پنجاب جیسے دور افتادہ صبح میں جو ثقافت اور سیاست کا مرکز اس وقت نہیں تھا یہاں مسلمانوں میں تعلیم کا اوسط خاندگی کا اوسط سو فیصد اور بحثت مجموعی پنجاب میں چورہ سی فیصد تھا یعنی بحثت مجموعی پنجاب میں چورہ سی فیصد اور مسلمانوں میں سو فیصد تھا اٹھارہ سو چونتیس میں لیکن جب انگریز تقریباً سو ڈیرہ سو سال یہاں حکومت کرنے کے بعد گیا تو پنجاب کے مسلمانوں میں مغربی پنجاب کے مسلمانوں میں تعلیم کا اوسط چار فیصد تھا میں اس سے نتیجہ نکالنے میں اپنے کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ انگریزی استعمار کا ایک بڑا مقصد مسلمانوں کو ڈس ایڈوکیٹ کرنا بھی تھا مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کرنا بھی تھا اس تعلیم سے محروم کرنے کے کیا محرکات تھے کیا عوامل تھے وہ ایک دوسری گفتو کا موضوع ہے لیکن کم از کم ان دو تاریخ حقائق سے کہ انگریز کی آمد کے آغاز میں مسلمانوں میں تعلیم سو فیصد اور انگریز کے جانے کے بعد چار فیصد ہو اس سے یہ نتیجہ نکالنا بڑا آسان ہے کہ انگریز مسلمانوں کو ڈس ایڈوکیٹ کرنے کے لیے آیا تھا یا کم از کم اس کی آمد کا نتیجہ ہے نکلا کہ مسلمان ڈس ایڈوکیٹ ہو گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاندگی کو دوبارہ قائم کرنے اور نہ خاندگی کے اس محید عفریت کو ملک سے نکالنے کے لیے ماضی میں جو کوششیں ہوئیں وہ کیوں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں یا کیوں اتنی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں جتنا نتیجہ خیز ان کو ہونا چاہیے یا جتنے وسائل ان پر خرص کیے گئے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ان تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے جن کا تعلق تعلیم سے ہے وہ فارمل تعلیم ہو یا وہ نون فارمل تعلیم ہو یہ ایک بنیادی معاملہ تو ہے دوسرا بڑا بنیادی معاملہ یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جس چیز کو اپنے ہاں تعلیم قرار دے رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے تعلیم اداروں میں اور اب ان اداروں میں جو مختلف غیر ملکی ناموں سے ہماری گلی گلی کچھا کچھا کھلے ہوئے ہیں وہ تعلیم کے نام سے قوم کو کیا دے رہے ہیں قوم کا ذہن کیا بنا رہے ہیں قوم کی ذہنی تربیت کی سنداز کی کر رہے ہیں کیا واقعتا اس تعلیم کے نتیجے میں جو نسل تیار ہو رہی ہے وہ مستقبل میں ایک مسلم امت کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی اہل ہے مجھے افسوس ہے کہ میری ناچیز رائے میں ان سب سوالات کا جواب نفی میں ہے ہم جس انداز کی تعلیم دے رہے ہیں اس سے ایک سیکلر لا مذہب مادہ پرست نسل تو تیار ہو رہی ہے جس کا نہ مسلمانوں کی اقدار سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں کے ماضی سے اس کو واقفیت ہے نہ مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں اس سے کوئی امید ہے وہ ماضی سے بے خبر حال سے برگشتہ اور مستقبل سے مایوس ہے آپ دیکھ لیں جتنے تعلیم دیافتہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ مسلمانوں کے ماضی سے بے خبر مسلمانوں کے حال سے برگشتہ اور مستقبل سے مایوس معلوم ہوں گے کیا یہ چیز کسی قوم کے بہتر مستقبل کے لئے خوشائند حیثت رکھتی ہے یقینا نہیں رکھتی جس طرح سے کسی فرد کے لئے ماضی کی یاد داست اور حافظہ اس کے ایک سنجیدہ سین اور عاقل انسان ہونے کے لئے ضروری ہے اسی طرح سے ایک قوم کے لئے بھی ماضی سے تعلق رکھنا ایک زندہ قوم رہنے کے لئے ضروری ہے فرد اگر اپنا حافظہ گم کر دے تو وہ پاگل کہلاتا ہے اور اس کا مقام شفاہ خانہ امراض دواغی ہوتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی قوم اپنا حافظہ بھلا دے اپنے ماضی سے لا تعلق ہو جائے تو پھر اس کے مستقبل کے تحفظ کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی اور اس کا مستقبل غیر یقینی ہو جاتا ہے مستقبل کی تعمیر فضا میں ممکن نہیں ہے خلا میں ممکن نہیں ہے وہ حال کی زمین پر تعمیر ہوتی ہے اور حال کا کوئی وجود نہیں اگر ماضی سے اس کا تعلق نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ حال ایک وہمی اور انتہائی کمزور بلکہ غیر حقیقی چیز ہے جو یقینی چیز ہے وہ ماضی ہے جس کی امید ہے وہ مستقبل ہے اور حال وہ باریک خط ہے جو ماضی کو مستقبل سے جدا کرتا ہے ہر لمحے جو آنے والا لمحہ ہے وہ مستقبل ہے اور جو لمحہ گزر گیا وہ ماضی ہے اور ان دونوں کے درمیان جو باریک خط گزر رہا ہے وہ حال ہے اس لیے مسلمانوں کو اصل فکر مستقبل کی کرنی چاہیے لیکن مستقبل جب ہو سکتا ہے جب ماضی سے اس کا گہرہ رشتہ ہو ماضی سے رشتہ کٹ جائے تو پھر حال حال نہیں رہتا مستقبل مستقبل نہیں رہتا اس لیے وہ تمام لوگ جن کا تعلق میڈیا سے ہے یا نون فارمل ایڈیوکیشن سے ہے ان کو یہ دونوں چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں مسلمانوں کو ہم کس قسم کی ذہنسازی کی دعوت دے رہے ہیں اور مسلمانہ نے پاکستان کو بالخصوص اور مسلمانہ نے عالم کو بالخصوص ہم کس طرح کا انسان اور کس طرح کا مسلمان بنانا چاہتے ہیں اگر ان کو مستقبل میں ایک ذمہ دار باعزت اور ایک مصبت کردار ادا کرنے والی قوم بننا ہے تو پھر اس کے لیے ایک نئے انداز سے غور کرنا ہوگا اس کے لیے مسلمانوں کی دینی اقدار مسلمانوں کے اخلاقی اصول اور مسلمانوں کے ماضی کے رشتے سے اس طرح سے مضبوطی سے جوڑنا پڑے گا کہ ان کے آنے والے ہر لمحے کا تعلق ماضی کی مصبت تجربات سے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب قابل قبول ہے ماضی میں بہت سے کمزوریاں بھی مسلمانوں سے ہوئیں اور ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں ماضی میں مسلمانوں نے بہت سے کمزور اقدامات بھی کیے لیکن اگر ماضی میں کوئی چیز مصبت ہے اور بہت کچھ ہے اگر ماضی میں مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن ہے اور بہت بہت کنٹریبیوشن ہے تو اس کنٹریبیوشن یا ان کارناموں سے مستقبل کا رشتہ مضبوطی سے جڑا ہوا ہونے چاہیے اسلامی اقدار کے ساتھ اخلاقی اصولوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے مصبت اور شاندار ماضی کے ساتھ اگر تعلیم ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر ہے اگر تعلیم کی بنیاد دیں یہ تینوں چیزیں ہیں مسلمانوں کی اسلامی اقدار مسلمانوں کے اخلاقی اصول اور مسلمانوں کے ماضی کے مصبت اور انسانی انداز کے تجربات اگر ان تینوں سے ان کا تعلق ہے تو وہ تعلیم مسلمان کے لیے ایک مصبت تعلیم بھی ہے اور مسلمانوں کے مستقبل کی تشکیل کی ایک بہتر مستقبل کی تشکیل کی زامن بھی ہے ایک بڑی چیز تو یہ ہے یہ تو تعلیم کے بارے میں ہمیں سانے رکھنا چاہیے لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت خبر کی ہے اطلاع کی فراہمی کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ میڈیا کا کردار تعلیم کے بارے میں جزوی نویت کا ہوتا ہے اصل کام میڈیا کا ایڈوکیشن نہیں ہے اصل کام میڈیا کا اطلاع کی فراہمی ہے لیکن اطلاع کی فراہمی فی نفسی ہی کوئی چیز مطلوب نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ اطلاع فراہم کروں کہ یہ لوہا فلا قسم کا ہے اگر میں لوہے کا ایکسپورٹ ہوتا اگر میں فلزات اور مادنیات کے ایکسپورٹ ہوتا اور آپ کو یہ بتاتا کہ اس مادن کی کیا قسمیں ہیں اس کی نویت کیا ہے تو شاید آپ کے لئے خاص دلچسپی کا باعث نہ ہوتا اور آپ کے کسی کردار کی ادائیگی میں شاید اس لوہے کے بارے میں معلومات کی فراہمی کوئی مفید کام نہ ہو یا اگر میں لکڑی کے امور کا ماہر ہوتا اور یہ بتاتا کہ لکڑی فلاں درخت کی ہے اور وہ درخت کشمیر پر پیدا ہوتا ہے اور اتنی بلندی پر پیدا ہوتا ہے اور اتنے پانی سے اس کی جون بنتی ہے اور اس میں یہی خصوصیات طبی ہیں اور یہ فلاں ہیں تو یہ انفارمیشن شاید آپ کے لئے ریلیونٹ نہ ہو ان دو مثالوں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن یا ابتلاع جس کو ہم کہتے ہیں یا خبر جس کے لئے ہم لبز استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک خاص گون سیچویشن میں کسی انسان کو اس کا کردار ادا کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اطلاعات ہیں جو میڈیا فراہم کرتا ہے فرض کیجئے ماضی میں آج سے پانچ سو سال پہلے آٹھ سو سال پہلے برلے صغیر میں اگر اخبار کا رواج ہوتا اور اس زمانے میں ریڈیو ہوتا اس زمانے میں ٹی وی ہوتا تو یہاں کے عام باشندوں کو کس طرح کی اطلاعات کی ضرورت ہوتی جس طرح کی اطلاعات کی ضرورت ہوتی وہ شاید آج وہ اطلاعات مسلمانوں کے لئے یہ پاکستانیوں کے لئے زیادہ ریلیونٹ نہ ہو آج ان اطلاعات کی ضرورت ہے وہ شاید دوسر سال کے بعد زیادہ ریلیونٹ نہ رہے آج اگر ٹی وی پہ خبر بتائی جائے کہ جی اونٹ آج اتنے کا ہے بکری فرنا جگہ تھر پارکر میں اتنے کی مل رہی ہے تو ٹی وی کے ویورز کے لئے تھر پارکر میں بکری کی قیمت شاید اونٹی ریلیونٹ نہ ہو جتنی میں سال کے طور پر اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی قیمت ریلیونٹ ہے حالانکہ وہ بھی ایک زمانے میں بڑی اہمیت رکھتی تھی اور اب بھی اہمیت رکھتی ہے پاکستان کے ایک بڑے طبقے کے لئے بکری کی قیمت یا بھینس کی قیمت یا گھوڑے اور اونٹ کی قیمت اور اسٹاک مارکیٹ میں کسی خاص لسٹڈ کمپنی کی شیئر کی قیمت قیمت کے دواست سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایکنومک ایکٹویٹی میں حصہ لے رہے لیکن آج کے لحاظ سے زیادہ ریلیونٹ کس خبر کی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی ہے اور کسی بکری کی قیمت یا گھوڑے اور گھڑے خچر کی قیمت کی نہیں ہے اس سے میں یاز کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہم خبر یا اطلاع کہتے ہیں وہ فی نفسی ہی کوئی چیز مقصود نہیں ہے فی نفسی ہی ان اٹس اون سیلف اس خبر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے خبر ہے اور اگر وہ دو انسانوں کے لیے بھی ریلیونٹ ہے وہ دلچسپی کی ہے تو ان کے لیے اس کی وہ اہمیت ہے جو کسی آدمی لکپتی کاروبار کے لیے اسٹاک مارکیٹ کے شیئر کی لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ محضت مجموعی عام طور پر پاکستانیوں کے لیے یا جو آپ کے پوسیبل ٹارگیٹڈ ویورز لسنرز یا ریڈرز ہیں ان کے لیے کس نویت کی خبر درکار ہے ایک تو یہ ریلیونٹس خبر کی دوسری بڑی بنیادی جیز جو خبر میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک خاص ماحول میں کچھ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کچھ مشکلات درپیش ہوتی ہیں کچھ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل مشکلات چیلنجز اور معاملات کے سیاق و سباق میں خبر کے اہمیت بنتی ہے اگر ان مسائل مشکلات کو سامنے سے ہٹا دیا جائے یا چیلنجز سامنے سے ہٹ جائے تو پھر خبر کی ریلیونٹس ختم ہو جاتی فرض کیجئے آج افغانستان میں طالبان مجسمیں توڑ رہے ہیں اب اس کی اہمیت ہے دلچسپی ہے کہ بامیان میں فلاں پہار میں کس طرح کا مجسمہ بنا ہوا ہے کیا سائز ہے اس کی بڑے اہمیت ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اخباروں میں بھی شپرہ ہے اس لئے کہ اس صورتحال میں اس گون ماحول میں ان اطلاعات کی بڑے ریلیونٹس بن گئی لیکن آج سے دس سال پہلے بلکہ دس دن پہلے دس مہینے پہلے کوئی یہ تفصیلات بتاتے ہیں شاید میں سنتا بھی نہ میں دلچسپی بھی نہ لیتا نہ مجھے کوئی خاص اہمیت ہوتی میں یہ نظر میں اس کی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خبر کی فی نفسی کو اہمیت نہیں ہو حالانکہ وہی مجسمہ دوہزار برس سے لگا ہوا ہے دوہزار برس پہلے بھی اس کا وہی سائز اور اس کی جو ڈائیمنشن تھے اور آج بھی وہی ہیں لیکن دو مہینے پہلے اس کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ چھ مہینے بعد اس کی وہ اہمیت نہ رہے جو آج ہے اس لیے خبر فی نفسی کو مقصود نہیں ہے بلکہ خبر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس گون سیچویشن میں آپ ہیں یا آپ کے قارین یا سامین یا ناظرین ہیں ان کو جن چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے ان چیلنجز اور مشکلات سے عدہ براہ ہونے کے لیے اور ان مسائل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانہ نے پاکستان کو کس طرح کی خبروں کی ضرورت ہے کیا مسلمانہ نے پاکستان کو درپیش کو چیلنج اس سے دور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ان کو خبر دیں تفصیل کہ جنوبی امریکہ کا فلاں کھلاری جو بلہ بڑا اچھا مارتا ہے وہ بیمار ہو گیا تو کس نوعیت کی اس کی بیماری ہے یا وہ کسی لڑکی میں انٹرسٹیڈ ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت کم از کم مسلمانہ نے پاکستان کے فیوچر کے لحاظ سے نہیں ہے مستقبل کے لحاظ سے بھی نہیں ہے حال کے لحاظ سے بھی نہیں ہے اور شاید ماضی کے لحاظ سے بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں اس معاملے میں بڑا سیلیکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور ہر ذمہ دار میڈیا مین یا میڈیا پرسن یقیناً اپنے خبروں کے انتخاب میں سیلیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ ٹی وی کے نیوز روم سے وابستہ ہیں تو آپ کے پاس اگر پانچ سو خبریں آ رہی ہیں تو آپ نے اس میں دس منتخاب کی ہوں گی پیو پیش کرنے کے لئے ان دس کے انتخاب کا میعار کیا ہے اور ان چار سو نوے کو نظر انداز کرنے کا میعار کیا ہے وہ یقیناً پاکستان کی گیون سیچوئیشن پاکستان کو درپیش چیلنجز اور پاکستان کی مشکلات اس تمہید سے میں یعنیتیا نکالنا چاہتا ہوں کہ ایک میڈیا پرسن کیلئی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان چیلنجز سے اچھی واقفیت رکھتا ہو ان مشکلات کا اس کو اندازہ ہو ان مسائل سے وہ گہری واقفیت بصیرت کے ساتھ رکھتا ہو جو کسی خبر کو ریلیونٹ بناتی ہے اگر ان مسائل کا یہ اندازہ نہیں ہے اگر ایک زمانے میں بعض اشار زفر کے زمانے میں ایک زفر الاخبار اخبار نکلتا تھا شاید اردو کے چند افضائی اخبار میں تھا ایک احسن الاخبار نکلتا تھا احسن الاخبار جو اٹھارہ سو اس کے کسی اخبار نمائم دیکھو ایڈر کو آج لے آئیں اور وہ یہاں اسی شاہی قلعہ لاہور میں کھڑا ہو کے یا بیلی کے قلعہ میں کھڑا ہو کے خبریں جمع کرے گا تو وہ جس انداز کی خبریں لائے گا شاید اس انداز کی خبریں جنگ اخبار تو کیا کسی چھوٹے سے چھوٹے ایوننگر میں بھی شپنے کے قابل نہ ہو اسی طرح سے آج کی کسی اخبار نویس کو ماضی میں ریورس کر کے اگر زندہ کر کے احسن اخبار کے زمانے میں لائے جائے جو خبریں وہ لائے گا وہ احسن اخبار کے ایڈر کہے گا کہ یہ کیا بے قفی ہے پاگلپن ہے اس کو شاید سین آدمی ہی نہ سمجھے اس سے یہ پتا چلا کہ جب تک ان چیلنجز کا اندازہ نہ ہو اس صورتحال کا اندازہ نہ ہو تو خبر ریلیونٹ نہیں رہتی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے کیا آج مسلمان آنے پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں دنیا اسلام کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کو اس کی وسائل اور قوتوں سے محروم کرنے کے لیے جو کاوشیں کی جا رہی ہیں پاکستان کو اس کے مستقبل سے محروم کرنے کے لیے جو سوچیں دنیا میں رائز ہیں اور جن پر عمل ہو رہا ہے اس سے ہمارے میڈیا پرسند کتنے واقف ہیں یہ واقفیت بھی ایک اسلامی ذمہ داری بھی ہے اور مسلمانوں کے بہتر مستقبل کی زمانت کے لیے ناگزیر بھی ہے فقہ اسلام نے لکھا ہے امام غزالی نے لکھا ہے خاص طور پر امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ان تمام علوم و فنون کی تحصیل مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے جن کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی محتاجی سے بچایا جائے مسلمانوں کو غیر مسلموں کا دستنگر ہونے سے بچانے کے لیے جن جن علوم و فنون اور مہارتوں کی ضرورت ہے ان مہارتوں کا حصول شرعن اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے ذمہ اسی طرح فرض کفایہ ہے جیسے مثلا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے یا جیسے اور بہت سارے فرائض کفایہ ہے اگر یہ بات درست ہے اور یقیناً درست ہے بڑے مستند ترین فقہ اسلام نے لکھی ہے دو کی مثال میں نے آپ کو دی تو پھر ان چیلنجز سے واقفیت بھی مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے اور ایک اچھا میڈیا پرسن بننا بھی اور بنانا بھی مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے آج کا دور میڈیا کا دور ہے آج کا دور معلومات کے سلاب کا دور ہے آج کا دور اطلاعات کے ایک تغیام کا دور ہے اس دور میں وہ میڈیا پرسن باقی رہ سکتا ہے اپنے جگہ بنا سکتا ہے جو اس دور کے چیلنجز کو سمجھتا ہو اس دور کے تقاضوں سے واقف ہو اور اس کو مسلمانوں کے یا اپنی قوم کے مستقبل پر یقین بھی ہو اور اس مستقبل کے جو ڈائمنشنز ہیں اس کا پورا پورا حقیقی اد اس کو ادراک اور اندازہ بھی ہو میڈیا کا آخری جو رول ہے جو میرے ذاتی رائے میں ایک لے مین کی حصے سے بڑا پیریفرل ہے بڑا ایک جانبی دور ہے ایک مختصر ہے اور وہ ہے انٹرٹینمنٹ یا تفریح اگر میڈیا سارا کا سارا تفریح بن جائے تو میں آپ سے اعز کرتا ہوں انتہائی دردمندی کے ساتھ کہ پھر محمد خان عگیلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہمیں نہیں پہنچتا محمد خان عگیلہ کیوں ذہب المسل ہے یا محمد خان عگیلے جیسے اور کردار ہمارے تاریخ میں کیوں منفی کردار سمجھے گئے وہ اس لئے سمجھے گئے کہ انہوں نے اپنے سنجیدہ اوقات کو اپنے وسائل کو اور جو وسائل ان کو دسیاب اور میسر تھے وہ سنجیدہ کوششوں پر مرگوز کرنے کے بجائے انہوں نے خالص تفریح پر زور دیا یقیناً تفریح کا اسلام میں ایک کردار ہے یقیناً تفریح ہوئی چاہیے تفریح کرنا اور جائز طور پر اپنے کو انٹرٹین کرنا ہر انسان کا حق ہے اس میں کسی مذہبی یا غیر مذہبی انسان کی تفریح نہیں ہے اس میں کسی بھی بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے مذہبی انسان کے لیے بھی اس کی مذہبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے اوقات کا ایک حصہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے لیے خرچ کرتا ہے لیکن اگر انٹرٹینمنٹ ایک خاص حد سے آگے نکل جائے تو پھر وہ قوموں کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے میں نے محمد شاہد انگیلی کی مثال خاص طور پر اس لیے دی کہ وہ ایک بڑی سلطنت کا فرما روا تھا اور ایک ایسے وقت میں اس کو ایک بڑی سلطنت ملی کسی وجہ سے ملی جو مسلمانوں کے گویا دور حکومت کے زوال کا زمانہ تھا انگریز آ رہے تھے تیزی کے ساتھ برنسغیر کے علاقے پر ایک ایک کر کے قابض ہو رہے تھے اس وقت اگر وہ اپنے وسائل کو مجتمع کرتا اس وقت اگر وہ سنجیدگی سے مسلمانوں کے مستقبل پر توجہ دیتا یہ وہی زمانہ تھا قریب قریب جب ٹیبو سلطان اور ٹیبو سلطان کے پیش رو دوسرے حضرات برنسغیر میں مسلمانوں کے وجود کے تحفظ کے لیے کوشان تھے اگر یہ ساری قابشیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتی یہ وہی زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ مغربی یورپ سے اور سنٹر یورپ سے ویڈرا کر رہی تھی واپس ہو رہی تھی اگر یہ دونوں واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ایک دوسرے سے کارڈنیٹ کرتے یہ وہی زمانہ تھا جب سنٹرل ایشیا میں زاروں کی پیش رف جاری تھی اگر سنٹرل ایشیا کے مسلمان حکمنات سمجھتے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے جس طرح سے انٹرٹینمنٹ میں محمد شاہ رنگیرہ بغضائے کر رہا تھا وہاں بھی ایسی اورات اس لئے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کا یقینا ایک رول ہے لیکن وہ رول اگر محدود رہے تو وہ ایک سنجیدہ رول رہتا ہے اور معقول معقولیت کے ساتھ اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ مسلمانوں کے اوقات اور وسائل پر اس کا کلیم اپنی حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ قوموں کے لئے اسی طرح تباکن ہوتا ہے جیسے محمد شاہ رنگیلہ اور اس جیسے بہت سے لوگوں کا دور مسلمانوں کے لئے تباکن ہوا یقینا اسلام کی تاریخ میں اسلام کی تعلیم میں انٹرٹینمنٹ کی نصف اجازت ہے بلکہ اس کی ہدایت کی گئے اس کا حکم دیا گیا اس لئے کہ انسانی مزاج اور طبیعت کو ڈلنس سے بچانے کے لئے انٹرٹینمنٹ کا انصر ایک میڈیشنل اہمیت رکھتا ہے انسان کو ری انویگوریٹ کرنے کے لئے ضروری ہے لیکن ایک خاص حد تک جیسے دوہ ہوتی ہے انٹیبائٹک ہوتی ہے انٹیبائٹک دوہ کی خاص اہمیت ہے خاص حد تک آپ اسے استعمال کریں گے تو مفید ہوگی لیکن انٹیبائٹک دوائیں آدمی پلاو اور قرمے کی طرح استعمال کرے گا تو وہ تباکن ہوگا اسی طرح سے ایک خاص حد ہوتی ہے اپنی حد تک رہے تو وہ امت کے لئے قوموں کے لئے صحت بخش ہوتی ہے اپنی حد سے نکل جائے تو تباکن ہوتی ہے اس لئے بنیادی ہماری ذمہ داری ہے میڈیا سے وابستہ گان کی کہ وہ صحیح اطلاعات کی فراہمی کوئی عقیلی بنائیں اور صحیح اطلاعات کی فراہمی کے لئے ضروری ہے کہ ان چیلنجز کے اور مشکلات اور مسائل کے سیاق و سباق میں وہ اطلاع مسلمانوں کو پیش کریں جو ان چیلنجز کا جن کو اس وقت سامنا ہے پھر وہ نون فارمل ایڈوکیشن کے ذریعے فارمل ایڈوکیشن کو کمپلیمنٹ کریں اس کی تکمیل کریں اور جو وقت بچے مناسب حد تک معقولیت کی حد تک انٹرٹینمنٹ بھی مسلمانوں کو فراہم کریں یہ تین چیزیں ہیں جو میری ناچیز رائے میں میڈیا کی تین بنیادی ذمہ داریوں کے حصد رکھتی ہیں ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اکثر سنتا رہتا ہوں میرے بہت سے دوستہ اب آپ صحافی اور اخبار رویس ہیں بہت سے ایسے ٹی وی کے حضرات کو جانتا ہوں جن سے میری واقفیت ہے ریڈیو کے حضرات میں سے بہت سے میری واقفیت ہے ریڈیو ٹی وی کے لوگ کم اس لئے کہ وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے لیکن اخبار کے لوگ زیادہ کہ صاحب جو ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے بعض لوگ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کلیوہ تحقین اریدہ بھیہ الباطل بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں خود تو بڑی حق ہوتی ہیں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں اپنی جگہ بات بڑی درست ہے لیکن اس سے کسی باطل یا غیر اخلاقی یا غیر اسلامی مقصد کا حصول مقصود ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ جائز کام وہ جائز بات استعمال کی جاتی ہے اس کو مس کوٹ یا مس یوز کیا جاتا ہے اس کو ایسپلائٹ کیا جاتا ہے صحیح بات کو کسی غلط مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ بات تو درست ہے کہ حقائق کو قوم کے سامنے آنے چاہیے لیکن کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی سین اور شریف انسان برسر محفل اس کا تذکرہ نہیں کرتا میری بہنیں بیٹھیں میں مثال نہیں دیتا لیکن آپ خود غور کریں تو بہت سارے ایسے حقائق میری اور آپ کی زندگی سے متعلق ہیں میرے اور آپ کے روزمرہ سے متعلق ہیں جو حقائق ہیں میری زندگی کے حقائق ہیں آپ کے زندگی کے بھی حقائق ہیں لیکن ہم میں سے کوئی اپنے بے تغلط سے بے تغلط ماحول میں اس کو بیان نہیں کرے گا کیوں نہیں بیان کرے گا اس لئے کہ ایک اخلاقی پردہ آپ کے اور آپ کے کسی بھی مخاطب کے درمیان حائل ہوتا ہے اور حائل رہنا چاہیے اس پردے کو توڑے بغیر وہ حقائق جن کو حقائق کہا جا رہا ہے کوٹ ان کو ان کو کوئی انسان بیان نہیں کرتا ہر انسان میں ہر معاصر میں کمزوریاں ہوتی ہیں کوئی معاصرہ کمزوریوں سے مبرہ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے بنایا انسان کو ایسا ہے کلکم خطاؤن تم میں سے ہر غلطی کرنے والا ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَا تَوَّابُونَ بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنی غلطی کا احساس کر کے واپس آ جائیں لوٹ آئیں اس لئے غلطی تو ہر معاصرے میں ہوگی لیکن معاصرے کی غلطیوں کو آپ اس طرح سے اجاگر کر کے میکنفائی کریں کہ وہ غلطیاں ہی غلطیاں نظر آئیں یہ ایسا ہی ہے جیسے خوبصورت فرش کے نیچے کہ کوئی گھٹر بہرہ ہو آپ کے جی حقیقت ہے اس کو سامنے آنا چاہئے وہ گھٹر کو اوپر لا کے بھا دیں تو یہ کوئی معاصرے کی خدمت نہیں ہوگی معاصرے کی خدمت یہی ہے کہ جو اس کے نیچے گندگی بہ رہی وہ نیچے بہتی رہے مجھے ہی معلوم ہے کہ بہ رہی ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہ رہی ہے اگر وہ گندگی حد سے باہر چلی جائے تو آپ اس کو نیچے ہی اس کو ٹریٹمنٹ دے دیں اس کا علاج کریں اس کو محدود رکھیں جتنی محدود ہو سکے رکھیں لیکن اگر کوئی کہے کہ حقائق کو سامنے آنا چاہئے ٹوائلٹ میں بھی بڑے حقائق جمع ہیں آپ لائیے ان کو سامنے اور جگہ بہت سارے حقائق جمع ہیں لیکن حقائق کے نام پر معاشرے کے گند کو بلاوجہ اچھالنا اور سامنے لانا یہ شریعت کے اسلام کے مزاج کے خلاف ہے قرآن پاک نے اس کی صاف طرح پر مانت کی اسی لئے بہت سے ایسے حقام شریعت میں دیئے گئے ہیں جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں جو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ہیں اس بات کو اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے تو وہ جہاں محدود ہے وہی رہے اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو پھر برائی کا برائی ہونا لوگوں کی نظروں میں کم ہوتا چلا جائے گا آج ایک بہت برائی ہمارے ملک میں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فرقہ ورڑا کلنگ نہیں ہوتی تھی اس طرح سے لوگ کلیش میں کوف لے کے ہزاروں سیکڑوں آدمیوں کو نہیں مارتے تھی اور کبھی خدا نہ خاص تھا مجھے یاد نہیں کہ میرے بچپن سے لے کر اور انیس سو سمجھ لیں اسی اکاسی تک کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوا پہلی مرتبہ جب ہوا تو پورا ملک لگیا تھا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے بعد روز خبریں دس سکتی ہیں اخبار میں کوئی پروہ بھی نہیں کرتا انسان جان اتنی سستی ہو گئی یہ کیوں ہے اس کو آپ دوسرے اخلاقی جرائم پڑھنے نے آج سے پہلے کوئی اغواں کا واقعہ ہوتا تھا کبھی کبھار اخبار میں تو پندرہ پندر دن اس کی تفصیلات آتی رہتی نہیں کہ ایسے ہیں ایسے ہیں اس کے بعد اتنا کسرت سے بیان ہوا اتنا کسرت سے تواتر سے لکھا گیا سنا گیا بولا گیا کہ اس کے احمد نے آج اخبار اٹھا گیا دیکھے تو آپ کو بیس خبریں ملیں گی اس لئے اس کے نتائج مصبت نہیں ہوتے منفی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جرم ہو تو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے جرم کا نوٹس لینا چاہیے لیکن جرم کا نوٹس لینے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں ہمارے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ویسٹرن میڈیا بڑا آزاد ہے میں اس بارے میں نہیں جاتا تفصیل سے وقت تنگ ہے لیکن کسی بھی ذمہ دار ویسٹرن اخبار کو آپ لے لیں ڈیلی ٹیلی گراف آپ لے لیں یا کوئی ذمہ دار اخبار لندن ٹائمز لے لیں پورا اول سے لے کے آخیر تک آپ پڑھ لیں کوئی ایسی اخلاقی غیر اخلاقی نویت کی خبر آپ کو اس میں نہیں ملے گی کیا لندن میں ایسے واقعات نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن کوئی ابنگر اٹھا کے دیکھیں آپ کو سو خبریں ایک دن کی مل جائیں گے لندن شہر کی اور نیو یارک کی اور واشنگٹن کی لیکن کسی سنجیدہ اخبار میں کوئی ایسی چیز کوئی تصویر ایسی نہیں دیکھی میں نے کہ جو کسی بھی اسلامی نظر سے بھی قابل اعتراض ہو کیا ان کے ہاں ایسے ہیں ہماری یہاں کوئی سنجیدہ سنجیدہ اخبار دیکھ لیں اس میں جب تک بیس تیس قابل اعتراض تصویریں نہ ہو وہ شاید کہتے ہیں اخبار نویسی کے تقاضی پورے نہیں ہوتے آخر جس جن قوموں کا حوالہ دے کے ہماری یہ اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ان قوموں کے اپنے اسکل کیا ہیں کم از کہ انہی کے پیرے بھی کرنی ہو تو سو فیسٹ پیرے بھی کر لیں میں کسی اخبار کی مثال نہیں دوں گا آپ سب کا تعلق شاید بعض اخبارات سے ہو لیکن خود غور فرمائیں تو سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کو اس طرح سے ملا دیا گیا بعض جگہ کہ ان میں حدود میں تبعیز کرنا مشکل ہو گیا کہ سنجیدہ اخبار کونسا ہے اور غیر سنجیدہ اخبار کونسا ہے اس طرح کے بعض اور خیالات بھی ہو سکتے ہیں میں غیر مرتب گفتو کرنے پر معذرت چاہتا ہوں میں کوئی چیز تیار کر کے پہلے سے نہیں لائے دے اس لئے میں کوئی مرتب تحریر نہیں پیش کر سکا لیکن یہ بعض عمومی گزارشات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں ان حقائق آپ کو مجھ سے بہتر اندازہ ہے لیکن چونکہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ چیزیں دوسرے کو یاد دلانی چاہیے اس لئے میں نے بطور یاد دہانی کہ یہ واتیں از کر دی ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں دعوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع نایت فرمایا وآخر دعوانہ اپنے محترم مہمان خصوصی جنب دکٹر محمود احمد غازی صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور